دوستو سواگتے ہیں آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتی سنگالک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم رشیہ کے ٹی یو واننیڈ سکسٹی سپر سوننک سٹرٹیجک بومبر بلیک جیک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو اس ٹاپک کے اوپر بہت سارے دیفنس یوٹیوبرز پہلے سے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہماری ائر فورس اس ایک رافٹ کو کھلینا چاہتی ہے نہیں کیونکہ ایسی خبر کوئی بھی کنفرم نہیں ہے جو بھی آرٹیکل میں نے اسے لیٹڈ پڑے ہیں اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کون سے ائر فورس افیشل نے یہ کہا ہے کہ ہم اس ایک رافٹ کو کنسیڈر کر رہے ہیں یا نہیں اس میں صرف ایک لائن لے کر باقی کا سارا آرٹیکل صرف بومبر کے بارے میں بات کر رہا ہے تو میں اس کے اوپر بات نہیں کرنے والا لیکن ہا ہم اس ویڈیو میں رشیہ کے اس ٹیکنالوجیکل مارویل کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہمیں ایسا بومبر مل بھی سکتا ہے یا نہیں اور کیا ہمیں یہ کھریدنا بھی چاہیے یا نہیں اور کیا ہمیں اس کی جورت بھی ہے یا نہیں اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ انٹر کانٹینیٹل بلسٹک مسائلز کے آ جانے کے بعد بھی ابھی تک سٹریجک بومبرز کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے تو ان سبی سوالوں کے جواب جانے کے لیے کرپیا ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ٹی یو یعنی کی تپلہ وانہر سکسٹی سپرسونک سٹریجک بومبر رشیہ کا ایک سپرسونک سٹریجک بومبر ہے جسے رشیہ اپنے نیوکلی ڈیٹرنس کے طور پر استعمال کرتا ہے یہ سوویج یونیر کے لیے بنایا گیا سب سے آخری سٹریجک بومبر ہے اس بومبر کی پہلی فلائٹ نائنٹی ایٹی ون میں کی گئی تھی اور یہ بومبر نائنٹی ایٹی سیمن میں اپنی سرویس میں انٹر ہو گیا تھا سن دوہزار میں اس ایک رافٹ کی پرڈکشن پھر سے شروع کر دی گئی تھی رشیہ ایر فورس کو سن دوہزار میں ایک ٹپلہ وانہر سکسٹی سٹریجک بومبر دیلیور کیا گیا تھا ابھی تک تھرٹی فائیو ایسے ایک رافٹ بن چکے ہیں دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور ہیوییس کومبیٹ ایک رافٹ ہے اور دنیا کا سب سے فاسٹرز بومبر ہے جسے ابھی تک استعمال کیا جا رہا ہے اس ایک رافٹ کو ڈیزائن کرنے کا کام نائٹی سیمنٹیس میں شروع کیا گیا تھا دوستو اگر آپ جو سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک رافٹ رشیہ میں بیچے گا تو یہاں پر آپ گلت ہیں کیونکہ اس ایک رافٹ کو رشیہ کسی بھی دیش کو بیچنا نہیں چاہتا ہے ہاں اس ایک رافٹ کو رشیہ ہمیں لیز پر دے سکتا ہے جیسے اس نے اپنی نیوکلی سمرین سب میں لیز پر دی تھی دوستو سیرجک بومبرز کو ہر دیش ایک سٹیٹ سیکرٹ کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے اور ان ایک رافٹ کو بہت جدہ ویلیبل منہ جاتا ہے اور ان ایک رافٹ کو کوئی بھی دیش دوسرے دیش کے ساتھ بہت جلدی شیئر نہیں کرتا ہے ٹپلہ واننر سسٹی ایک رافٹ کو وائٹ سوان کا نام دیا گیا تھا کیونکہ اس کی منورویبیلٹی بہت زیادی تھی اس ایک رافٹ کا کام یہ ہے کہ یہ دشمن کے ایریا میں جا کر نیوکلئر یا کونونشنل ویپنز کو ڈراب کر سکتا ہے اس ایک رافٹ میں آر ویدر ڈے اینڈ نائٹ کیویبیلٹی ہے اور یہ سبھی طرح کے جیوروگرافکل لیٹیوڈز کے اوپر اپریٹ کر سکتا ہے اسے امریکہ کے بی ون بی بومبرز کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے ابھی تک اس ایک رافٹ کے آٹھ ویریٹ بنائے گئے ہیں جس میں ٹپلہ واننر سسٹی ایس ٹپلہ واننر سسٹی ویب ٹپلہ واننر سسٹی اینڈ کے سیوٹ 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 سیو گائی جا سکتی ہیں اور وہی ٹپلو وہنہ سسٹی پی ویریانٹ ایک لانگ رنج ایسکوٹ جا انٹرسیپٹر اے کرافٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک کمرشل ویریانٹ بھی ہے تو پلو وہنہ سسٹی ایسکے اے کرافٹ کمرشل لانچ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پلو وہنہ سسٹی اے کرافٹ کو چار لوگوں کا کرو اڑاتا ہے اس میں ایک پائلٹ ایک کو پائلٹ ایک نیوگیٹر اور ایک آپریٹر شامل ہے تو چلیے اس ایکرافٹ کے ویپنز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں توپلو بانرہ سسٹی ایکرافٹ نیوکلئر اور کنوینشنل دونوں طرح کے ویپنز کو کری کر سکتا ہے اور یہ لانگ ری نیوکلئر میسائلز کو بھی کری کر سکتا ہے اس ایکرافٹ کے دو ویپن بیس میں ملٹی سٹیشن لانچرز لگے ہوئے ہیں جو کہ ان میسائلز کو ہاؤس کرتے ہیں جانے کہ ان لانچرز میں ان میسائلز کو رکھا جاتا ہے توپلو بانرہ سسٹی ایکرافٹ سٹریجک کروز میسائل کی ایچ فیفٹی فائیو ایم ایس کو کری کر سکتا ہے یہ ایکرافٹ تقریباً بارہ ایسی میسائلز کری کر سکتا ہے اس کے ہر ایک ویپن بے میں ایسی سکس میسائلز کو کری کیا جا سکتا ہے کی ایچ فیفٹی فائیو ایم ایس کروز میسائل ایک ٹربو فین انجن استعمال کرتی ہے اس کی میکسیم رینج تین ہزار کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے اور اس میں سے ہر ایک مسائل دو سو کلو ٹن کا نیوکلی وارہیڈ کری کر سکتی ہے اس کے ساتھ یہ ایک رافٹ اس سکسٹی کیک بیک شورٹ رینج نیوکلی مسائل کو بھی کری کر سکتا ہے یہ مسائل سالڈ راکٹ فیول پرپلجن کے اوپر کام کرتی ہے اور اس کی رینج دو سو کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے یہ دھائی سو کلو گرام کے نیوکلی وارہیڈ کو کری کر سکتی ہے یہ ایک رافٹ اتنا کیویبر ہے کہ یہ چالیس ٹن کے وجن کے ایریل بومس کو کری کر سکتا ہے دوستو جیسا کہ آپ سو جانتے ہیں کہ نبے کے دشک میں سووی جنر کا خاتمہ ہو گیا تھا اس کے بعد اس کے سبی میمبر کنٹریز آجاد ہو گئے تھے سووی جنر کے ختم ہو جانے کے بعد اس دوارہ استعمال کیے جانے والے ٹپلو بانہر سکسٹی بومبرز رشیا اور یوکرین کو دے دیے گئے تھے یوکرین کی ائر فورس کو 19 ٹپلو بانہر سکسٹی ایک رافٹ یو سووی جنر سے ملے تھے انہوں نے ان نائنٹی ایک رافٹ میں سے آٹھ ایک رافٹ رشیا کو گینس جابٹر لیف کے طور پر ایکسچینج میں دے دیے تھے اور باقی بچے ایک رافٹ ایک پیس ٹریٹی کے طور پر انہوں نے ختم کر دیے تھے رشیا ائر فورس ابھی 17 ٹپلو بانہر سکسٹی بومبرز کا استعمال کرتی ہے اور دس اور بومبرز کا گائی جا رہی ہیں اور ایک الیکٹرونک وارفیر سویٹ بھی لگایا جا رہا ہے اس ایک رافٹ کو چار سمارہ این کے تھری ہنڈر ٹوئنٹی وان ٹربو فین انجز پاور کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک انجن میکسیمم ٹوئنٹی فائیو تھاوزن کلو گرام کا تھرس جنریٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس ایک رافٹ کو ہوا مہری فیول کیا جا سکتا ہے یہ ایک رافٹ وان لیک سسٹین تھاوزن کلو گرام کا فیول کرے کر سکتا ہے اس ایک رافٹ کی میکسیم سپیڈ دو ہزار دو سو بیس کلو میٹر بتائی جاتی ہے اور اس کی مینمیم سپیڈ نائن ہنڈر سسٹی کلو میٹر بتائی جاتی ہے یہ ایک رافٹ ایک لانگ ریئی بامبر ہے یہ بارہ ہزار تین سو کلو میٹر کی رینج والا ایک رافٹ ہے اور اس کا کامبیٹ ریڈیو سیمن تھاؤزن تھری ہنڈر کلو میٹر ہے اس کی سروی سیلنگ سولہ ہزار میٹر کی ہے جانے کہ یہ سولہ ہزار میٹر کی اچائی پر اڑ سکتا ہے اور اس کا فلائٹ انڈیورنس پندرہ گھنٹوں کا ہے جانے کہ یہ ایک بار اڑنے کے بعد پندرہ گھنٹوں تک اڑتا رہ سکتا ہے اس ایک رافٹ کا ٹوٹل ویٹ ون لیک ٹین تھاؤزن کلو گرام ہے اور اس کا میکسیم ٹیک آف ویٹ ٹو لیک سیمٹی فائیو تھاؤزن کلو گرام ہے تو چلیے یہ تو ہو گئی اس ایک رافٹ کے بارے میں بات تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہمیں ایسے بومبر کی زورت بھی ہے یا نہیں دوستو ایسے لانگ رینج سٹریجک بومبر کا استعمال بہت دور بیٹھی اینمی جانے کی بہت دور کسی دیش میں بیٹھے دشمن کا سامنا کرنے کیلئے گیا جاتا ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریشیا اور یونائٹر سٹیٹس کی دوری بہت زیادہ ہے اس لیے انہیں ایسے لانگ رینج بومبر کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کانٹیننٹس کو پار کر کر دوسرے کانٹیننٹ میں موجود کسی دیش کے اوپر بومبنگ کر سکے لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیس نہیں ہے ہمارے جو بھی دشمن دیش ہیں وہ ہمارے نیبرز ہیں جانے کی ان کے اوپر حملہ کرنے کیلئے ہمیں بہت زیادہ لمبا راستہ تیہ نہیں کرنا پڑتا ان کے اوپر بومبنگ مشنز کرنے کے لیے ہم پہلے سے موجود ایک رافٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی مسائلز کا استعمال کر سکتے ہیں ہاں لیکن اسے ایک کیس میں استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ چائنہ کا شیطر فل جانے کی اس کا فل ایریا بہت زیادہ ہے تو اس کے اوپر بومبنگ مشنز کرنے کے لیے ہم ایسے ایک رافٹ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری ائر فورس کے لیے پرائیورٹی ایک بومبر ایک رافٹ نہیں ہے اس کے لیے پرائیورٹی اچھے کامبیٹ ایک رافٹ کی ہیں ایک بار اپنی ریکوائیڈ فائٹر سکوارڈن سٹائنز کو پورا کرنے کے بعد ہی ہم ایسے ایک رافٹ کو کنسیدر کر سکتے ہیں تو چلیے اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ ایسے ایک رافٹ کبھی بھی استعمال کیوں کیا جا رہے ہیں آپ کے منعے میں بھی یہ سوال ہوگا کہ اتنی ایسی انٹر کانٹینیٹل بلیسٹک مسائلز کے ڈیویلپ ہو جانے کے بعد بھی اب ایسے ایک رافٹ کو کیوں ڈیویلپ کیا جا رہا ہے دوستو میلٹری کی ایک کہاوت ہے کہ آپ ایک مکھی کو مارنے کے لیے ایک نیوکرل بومب کا استعمال نہیں کرتے یہی بات انہی بومبرز کے اوپر اپلائی ہوتی ہے دوستو انٹر کانٹینیٹل بلیسٹک مسائلز کے ساتھ ایک لیمیٹیشن یہ ہے کہ اگر ان مسائلز کو ایک بار لانچ کر دیا جائے تو آپ پوری طرح کمیٹڈ ہو جاتے ہو اگر ایک بار ان مسائلز کو لانچ کر دیا جائے تو آپ ان کو پھر سے باپس نہیں بلا سکتے اگر آپ کو بعد میں اپنا ڈیسیجن بدلنا ہو تو آپ ان مسائلز کو لانچ ہو جانے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے جی ہاں آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ان مسائلز میں سیلف ڈسٹرکٹ سسٹم لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اگر ایک بار ان مسائلز کے لانچ ہو جانے کے بعد اگر ہم ان کو سیلف ڈسٹرکٹ کرتے ہیں تو ان سے نکلا ملبہ بھی بہت ساری تباہی مچا سکتا ہے لیکن بومبر ایک کرافٹ کے ساتھ ایسی پرابلم نہیں ہوتی ہے اگر آپ ایک بومبر ایک کرافٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا دشمن کے اوپر سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی پڑتا ہے ایسے بومبر کو بھیج کر آپ دوسرے دیش کو ڈرا سکتے ہیں بینا کسی ویپنز کو فائر کیے جب ایک دیش کی طرف ایک نیوکلیر بومبر آ رہا ہوگا تو اسے پتا چل جائے گا کہ اس کے لیے اب گیم ختم ہے تو آپ ان سے کوئی بھی مانگ منوا سکتے ہیں تو اگر آپ کا من بھدل بھی جائے تو آپ ان ایک کرافٹ کو واپس بھی بلا سکتے ہیں ان کے ساتھ آئی سی بی ایم جیسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی دوستو بومبر ایک کرافٹ کا ریلیونٹ رہنا دوستو بومبر ایک کرافٹ کا ریلیونٹ رہنے کا کارنے ایک اور بھی ہے اگر آپ دوسرے دیش کے اوپر نیوکلیر سٹائک نہ کرنا چاہے تو دوسرے بومبز گرانے کے لیے بھی آپ ان ایک کرافٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ان کی لانگ رینج آپ کو ایسی ایبیلٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ بہت سارا پیلوڈ لے کر بہت دور بیٹھے دشمن کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں لیکن وہی اگر آپ انٹر کانٹینینڈل بلسٹک مسائل کا استعمال روایتی جانے کی کنونشنل پیلوڈ دشمن کے گینس ڈراب کرنے کی کوشش کریں تو ایسی مسائل کا استعمال کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مہنگا ہوگا دوستو آج تک بنایا گیا سب سے مہنگا بومبر امریکہ کا بی ٹو بومبر ہے اور اگر اس بومبر کو ہم آئی سی بی ایم مسائل کے ساتھ کمپیر کریں تو آئی سی بی ایم اس کے مقابلے زیادہ ایکسپینسیو ہوگی کیونکہ ہم ایک آئی سی بی ایم مسائل کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے بلکہ ہم ایک بومبر اے کرافٹ کو دوبارہ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک انٹر کانٹینیل بیسٹک مسائل کے پاس بہت زیادہ وجن اٹھانے کی کیویبلٹی نہیں ہوتی ہے انہیں صرف نیوکل پیلوڈ کیری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ اس کے استعمال سے کنویشنل بومب کو ڈراب کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے مسائل سسٹم بہت زیادہ مہنگا ثابت ہوگا دوستو اس کے ساتھ ہی یہ بومبر اے کرافٹ نیوکل ویپن ڈیلیور کرنے کا بہت تشاہ پلیٹ فارم ہے مالو اگر رشیہ کو بریٹن کی اوپر اٹیک کرنا ہو تو اگر وہ ان بومبرز کو بھیجے گا تو یہ بومبرز بریٹن سے تین ہزار سے جیدہ کلومیٹر پیشے رہ کر اپنی مسائلز کو فائر کر سکتے ہیں اور پھر سے اپنے بیس پر واپس پہنچ سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو بریٹن کو انہیں ایک کرافٹ کے گینس ایکٹ کرنے کے لیے ٹائم بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ ایک کرافٹ بہت دوری سے ہی اپنی مسائلز کو فائر کر کر واپس جا چکے ہوں گے دوستو یہی کارن ہے کہ یہ ایک کرافٹ ابھی بھی ریلیمنٹ بنے ہوئے ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو آپ اس کو جب لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگی اس ویڈیو جائے ہندوان دیماترہ